اسلام علیکم دوستو میں ہوں یوسف گلچہ رد عمل 786 سے آج مجھے بات کرنی ہے لاہور دادہ دروار کے باہر رابعہ پیرنی کے مطلق آخر کار یہ معاملہ اس نہج پہ آگیا جس کا ہمیں ڈر تھا کئی دوستوں نے مجھے کہا کہ آپ رابعہ پیرنی کے اوپر اپنا رد عمل عوامی رد عمل پیش کریں لیکن وہ اتنی ولگر اور فاہش قسم کی باتیں کرتی تھی جو ہمارے چینل کا مطمئن نظر نہیں ہیں لیکن اب مجبوراں معاملات اس نہج پہ آگئے ہیں کہ اب اس پہ بات کرنا ضروری ہے یہ عورت یہ لڑکی اپنے آپ کو کہتی ہے چالیس سال اس کی عمر ہے اور اب جو معاملات اس کے جس نہج پہ آگئے ہیں اس کو قتل کیا جا سکتا ہے اور اس کے قتل ممکنہ دور پہ کون ہوں گے یہ آگے چل کے ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے پیشتر اس سے کہ میں آپ کو تھوڑا سا اس کا پس منظر بیان کر دوں چالیس سال اس کی عمر ہے اپنے آپ کو یہ وزیر اعظم کہتی ہے اور غریبوں کا ہمدرد کہتی ہے اچھے کھاتے پیچھتے ہیں مطمول خاندان کی یہ عورت ہے لڑکی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے شادی نہیں کی برانڈڈ سوٹ پہنتی ہے کلر فول نیل پالش لگاتی ہے شیمپو شدہ اس کے واپ بال ہوتے ہیں بنے میں بڑے زبردست ڈریسنگ کرتی ہے یہ چرس کے سگرٹ پیتی ہے سرے عام اور گفتگو کے اندر جس طرح سو چینل کا ٹی وی ہوتا ہے کہ اس میں سپورٹس بھی ہے کامیڈی بھی ہے اور ڈراما بھی ہے اور ہر چیزے اس طریقے سے یہ منٹ منٹ میں اپنے کلر بدلتی ہے کہنے والے سے کہہ رہے ہیں کہ یہ پاگل ہے پاگل واقع نہیں ہے یہ پاگل بنی ہوئی ہے لیکن یہ اس کوئے کی مہنڈک ہے جس کو یہ پتا ہے کہ زندگی اور دنیا یہ ہی ہے نولج اس کو ہے گفتگو میرہ کی طرح انگلیش یہ بولتی ہے جس طرح سے وہ ٹوٹی پوٹی بولتی ہے اور لوگوں کے جو ضعیف العقیدہ قسم کے لوگ ہیں جو دربار پر خواتین یا آدمی ہوتے ہیں ان کی جو ذہنی عقائد ہیں ضعیف العقیدہ جو لوگ ہیں ان سے یہ فائدہ اٹھاتی ہے چرش اس کو ڈیلی چاہیے عیاش ترین عورت ہے غلیز باتیں کرتی ہے غلیز عورت ہے یہ ہاتھ میں تصویر پکڑی ہوئی ہے پولیس سے نہ یہ بلکل ڈرتی ہے آرمی اور فوج کو جناب کہتی ہے کہ مجھے وہ شریف قسم کے بدماش ہیں کہتی ہے میری شادی نہیں ہوئی اور جبکہ ایک ویڈیو کے اندر اس کا ایک بچہ بھی ہے تقریباً آٹھ سال ایج کا وہ کہاں سے آیا کس کا بیٹا ہے کہنے لگی کہ اس کا باپ امریکہ میں ہوتا ہے اور وہاں کیا کرتا ہے وہ الفاظ میں نہیں دورا سکتا اس کے مطلق چینلز کو پر بیشمار ویڈیوز موجود ہیں وہ وہاں پہ آپ کو چسکے اور مسکے صورے ملیں گے میں آپ سے جو بات کروں گا ہمارے چینل کا کام ہے عوام کا ردعمل دینا دیکھیں مزارات اولیاء اکرام اولیاء اکرام کی تعلیمات اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے جس طرح سے لوگ اس سے ناجائز فیضہ اٹھا رہے ہیں جس کو پورے گھر میں کوئی نہیں رکھتا وہ داتا دربار کے باہر آگے فٹ باتوں پر پڑ جاتے ہیں وہاں پہ ان کو کھانے کو بھی ملتا ہے اور وہاں پہ واشروم کی سولت بھی ملتی ہے اور باقی ٹائم وہ چرس بھی کے نشے کر کے اور بےہیایاں اور بدکاریاں کر کے نکال دیتے ہیں تو مقصد یہ کہنے کا کہ یہ کس کا کام ہے یہ کس کا کام ہے کہ اس طرح کے جو مقدس مقامات ہیں لوگوں کے لئے ان کے گرد و نوا کے اندر جو جرائم ہو رہے ہیں اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک جعوید اقبال نامی سو بچوں کا ختل کر دیا تو وہ بھی اسی ایریے میں تھا اس سے بھی ہم نے کچھ نصیت حاصل نہیں کی اس کے بعد روزانہ آپ دیکھتی ہیں کہ ناجائز بچے اور دو نمبر کے دھندے اور منشیات اور ہر قسم کی فاشی یہاں پہ ہوتی ہے دربار تھانہ دربار بھی ایک ہے موجود داتا دربار کا اس کے علاوہ دوسرا تھانہ بھی لگتا ہے انتظامیں بھی موجود ہیں لمبے لمبے فنڈ بھی لے رہے ہیں تنہائیں بھی لے رہے ہیں محکمہ یقاف بھی ہے انجیوز بھی بنی ہوئی ہیں اور نشہ چھوڑانے والی انجیوز بھی بنی ہوئی ہیں منٹل جو پسماندگی کے لوگ ہیں ان کے علاج کرنے والے بھی انجیوز بنی ہوئی ہیں لیکن مجال ہے یار کسی کو یہ شعور ہو گئی ہے یہ کیا ہے یہ ایک آماج کا بن گئی ہے یہاں پہ جو فاشی اور ناجاز اس قسم کے جو دو نمبر قسم کے کام ہیں معاشرے میں برائی کا باعث بنتے ہیں وہ یہی پہ ہو رہے ہیں اس کو کون روکے گا جبکہ تقریباً دو سے ڈائی مینے سے اس رابیہ رابیہ پیرنی جس کو کہا جا رہا ہے اس کے مطلق جانا میڈیا کے اوپر مختلف قسم کی ویڈیوز بے شمار آ رہی ہیں اور آپ حضرات بھی دیکھ رہے ہیں بڑی لمبی تعداد کے اندر لاکھوں کے تعداد میں دیکھی جا رہی ہے ملک میں بھی اور ملک سے باہر بھی بس وہ یا تو آپ انٹرٹینمنٹ لے رہے ہیں اور وہ جو چینلز ہیں وہ انٹرٹینمنٹ دے رہے ہیں بعض چینلز تو ہیں جن کا یہ مقصد ہے کہ اس فاشی کو یا اس لڑکی کو ایکسپوز کیا جائے اور انہوں نے ایکسپوز کرنے کی کوشش کی لیکن وہ ریٹنگ لینے اور ویوز لینے کی دوڑ کے اندر بعض سوشل میڈیا کے چینلز اور اینکرز چینل کو کامیاب کرنا ہی ہے ہمارا مقصد نہیں ہے ویوز لینا ہی ہمارا مقصد نہیں ہونا چاہیے آپ کے چینل کا ایک سٹینڈرڈ ایک میار بھی ہونا چاہیے کہ آپ کے چینل سے جو ویڈیو جاتی ہے وہ اس کو خواتین بھی دیکھتی ہیں گریلو بچیاں بھی دیکھتی ہیں تو معاشرے کے اندر اس کا کیا ردعمل آرہا ہے کیا اس کے اندر رییکشن آرہا ہے کیا چیز اس کی لوگ جو بچے ہیں آج کل کہ وہ نیگٹیو سائٹ کو زیادہ جو ہے نا وہ انٹرٹینمنٹ کی سائٹ کو زیادہ لیتے ہیں لیکن اس کا جو ڈارک پہلو ہے جس نے معاشروں کی تباہی کا باعث بننا ہے اس طرف ان کے نظر نہیں جاتی ایک ویڈیو کے اندر وہ کہہ رہی ہے کہ اب وہ ویڈیو والوں کو پہلے جو انٹرویو دینے والے ہیں ان کو یہ کہہ دیئے کہ میں پانچ دار پر لوں گی کوئی پانچ دیتا ہو کوئی دو دیتا ہو پیسے بارہال وہ لیتی ہے اور ان کو یہ بھی کہتی ہے کہ دو چرس کے سگڑ بھی لے کے آیا کرے چرس ورس کا تو سرعام وہ استعمال کرتی ہے اور بتاتی ہے دیکھتی ہے اور باقی جو گھڑیا قسم کی اس کی جو موویز ویڈیو اور وہ آپ نے دیکھی ہیں جو وائرل ہوئی ہیں سوشل میڈیا پہ میں اس کے پر گفتگو نہیں کروں گا اب وہ ایک انٹرویو کرنے والے صاحب اس کا انٹرویو کر رہے ہیں اس میں وہ کہہ رہی ہے کہ میں جنابہ والی چالیس سال کے بعد نبوت ملتی ہے فرشتوں نے مجھے سجدہ کیا ہے اور میں تحجد گزار ہوں اور میں نے جنابہ والی نماز پڑھی ہے اور وہ نماز بھی اس طرح پڑھ دیئے گئے جنابہ والی کبھی وہ شمال کی طرف مو کر لیتی ہے کبھی جنوب کی طرف کبھی مشرق کی طرف کبھی مغرب کی طرف اور وہ تصویح آدمی اس نے پکڑ رکھی ہے سو کارڈ وہ پیرنی بنی ہوئی ہے عورتیں اس سے دم کروا رہی ہیں لڑکے نوجوان بھی اس سے دم کروا رہے ہیں اور نوجوان لڑکوں کے اوپر وہ ہاتھ پھیر رہی ہے گردنوں پہ اور سر پہ اور جسم کے اوپر اور جنابہ علی تعویز بنا کے دے رہی ہے اور وہ میں وزیراعظم مستقبل کا بننا چاہتی ہوں چلو بھئے یہاں تک تو دیکھا کہ چلو یہ پاغل ہے لیکن اب یہ اولیاء اکرام کی بے حرمتی مقدس مقام کے اوپر کھڑے ہو کر یہ کام کرنا وہ بے حرمتی اور اب جنابہ علی وہ نبوت والا کام یقین کیجئے میں کئی دن سے سوچ رہا تھا کہ یہ لڑکی ماری جائے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ خالی یہ کمہ کی مینڈگی جو میں نے پہلے بولا اس کی زندگی وہ اسی کے اندر ہی گزری ہے وہ سمجھ دے کہ یہی کام ہے دم اور جنابہ علی اور اس طرح کے وہ اسی اسلام کی بنیادی اقدار کا ان کو علمی نہیں ہے اس کو شعوری نہیں ہے کہ میں بول کیا رہی ہوں لیکن یہ آپ کو میں بتا دوں کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں یہ پاگلے پاگل واغل کچھ نہیں ہے سارا اس کو پتا ہے لیکن منٹل اپروچ وانی پہنچتی نادان ہے احمق ہے کہ اس کو یہ پتا نہیں کہ تیری اس گفتگو کے ساتھ کن لوگوں کے جذبات ہٹ ہو رہے ہیں مذہبی حلقوں کے جذبات ہٹ ہو رہے ہیں ہماری معاشرتی اقتدار ہٹ ہو رہی ہیں ہمارے آئین کی بالا دستی جس کے اندر ختم نبوت کا ہے وہ ہٹ ہو رہا ہے تو اب جناب وہ جو ہمارا خدشہ تھا وہ سامنے آ گیا کل کا واقعہ ہے پرسوں کا کل کا کہ سبحان سلطان کے نام سے ایک لڑکا فیصلہ باز سے آتا ہے داتا دربار تھانا کے اندر اس لڑکی کے خلاف رابعہ کے خلاف ایف آئی آر درج کروانے کے لیے کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور فرشتوں نے سجدہ کیا اور اس طرح کے غلط جو اس نے کام کیے ہیں تو پاکستان کے آئین دو سو پچانوے سی کے مطابق اسے آپ گرفتار کریں اور اس کو جو ہے نا اس کو پر کیس کریں لیکن دربار تھانا والوں نے اس کو جو ہے نا لڑکیوں کو وہاں سے بھگا دیا اس کی بات نہیں سنی اس کے بعد اس لڑکے نے دو تین چینلز کو پر انٹریو دیا کہ اگر قانون حرکت میں نہیں آتا اگر قانون حرکت میں نہیں آتا تو ہم جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے محافظ ہیں اور ممتاز قادری کا بھی انہوں نے آوالہ دیا شہید کا غازی ممتاز قادری کہ ممتاز قادری شہید تو دنیا میں نہیں ہیں لیکن ان کے ہتھیار تو دنیا میں موجود ہیں اور نبی پاک کے چاہنے والے بھی دنیا میں موجود ہیں تو ہم پھر خود اس کا بندوبست کریں گے ہم خود اس کا انتظام کریں گے ہم اس کا تن سر سے جدا کریں گے اس طرح تک کے گفتگو تو میڈیا کو پر آنئر ہو گئی ہے اب فرض کریں اب اس کی جان خطرے میں ہے اور یہ نظر بھی آ رہا ہے یہ پہلے دن سے نظر آ رہا تھا جب اس کی ویڈیوز جو ہے نا سوشل ویڈیا کو پر وائرل ہو رہی تھی یہ کہنے لگی میں کومیڈی کرتی ہوں اور میں جھوٹ بولتی ہوں کبھی یہ کچھ کبھی کچھ لیکن اس کو اتنا شعور نہیں چلو بھائی اس کو تو شعور نہیں یہ تو چرس کے نشے میں دوت ہوتی ہوگی اور فول یہ بکتی ہوگی اس کو فیم لینا ہوگا کوئی بھی مسئلہ ہوگا اس کے ساتھ اللو بنا رہی ہے لوگوں کو فیم لینے کے لیے اور پیسے جو کٹھے کرتی ہے اور دو نمبریاں اور پتہ نہیں کیا کیا غلط کام بھی اور کر رہی ہے یہ تو اس کا تو ایک مقصد ہوگا لیکن مجھے اب آپ یہ بتائیں کہ اب اگر یہ جان سے جاتی ہے کوئی بندہ جذباتی طور پہ یا اس کو پھر بعد میں کہا جاتا ہے یہ شدت پسند ہیں یہ سر پھر ہیں آپ کا ملک ہے اس کا ایک مذہبی اقدار ہے اس کا ایک سوشل کلچر ہے اسلامی کنٹری ہے ایک آئین ہے ایک لا بنے میں ہے لا انفورسمنٹ ایجنسیاں ہیں ان کو چاہیے کہ جنابے والی اس کو پکڑتے ہیں اور اس کو اندر کرتے ہیں اب ممکنہ طور پہ اگر اس کو جان سے مار دیا جاتا ہے یا اس کو کوئی نقصان پہنچتا ہے پھر وہ آ جائیں گے سارے کے ساری پورا یورپ آ جائے گا پوری انجیوز آ جائیں گی جس طرح پہلے پاکستان کی ہسٹری میں میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا لیکن آپ اس کا قبل اس وقت صدباب کیوں نہیں کرتے اب اگر اس کو کچھ ہوتا ہے تو اس کے ممکنہ قاتل یا اس کی جان کو نقصان پہنچانے کے ذمہ دار کون ہو سکتے ہیں چلیے جی وہ لے لیا وہ پاغل ہے پاغل تو نہیں نشہی تو ہے نا نشہ کی حالت میں تو آدمی غلط باتیں کرتا ہے اب آپ یہ دیکھئے کہ ممکنہ طور کے اوپر اس کی ذمہ داری آتی ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں پہ کہ جب ان کے سامنے یہ ساری رپورٹس پہنچ رہی ہیں اور یہ اس طرح کی حرکتیں کر رہی ہیں تو ان کو چاہیے دیں اس کو پکڑتے نمبر ایک نمبر دو اس کے وارثین جس گھر سے یہ تعلق رکھتی ہے جو اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں جہاں سے یہ ڈیلی آتی ہے نہ دو کے بال بنا کے انہوں نے اپنے انٹرنل معاملات تو سیڈے کر لی ہوں گے اس کے ساتھ ممکن انہوں نے اس سے قطع تعلق کر لیا ہو اور معاشرے کے لیے اس کو پٹا کھول دیا جاؤ بھئی ایک گندی مچھی جو گھر کو تو گندہ کر رہی تھی اس کو نکال گے انہوں نے پورے طلاب میں پھینک دیا معاشرے کے اندر آپ جائیے جناب اس کو جناب پورے طلاب کو گندہ کریں نمبر دو اس کے وارثین اس کے گھر والے جنہوں نے اس کا پٹا کھول دیا اور نمبر تین وہ لوگ وہ اینکرز جن کی صحافتی ذمہ داری تو یہ ہونی چاہیے تھی کہ یہ جو ڈھونگ رچا رہی ہے یا یہ جو غلط کام کر رہی ہے اور ایسے چینلز اور ایسے اینکرز ہیں جنہوں نے پوزیٹیو قسم کی اس کی رپورٹنگ کیے اور پوزیٹیو میسیج دینے کی کوشش کیے کہ یہ پیرنی دو نمبر ہے یہ لڑکی دو نمبر ہے یہ فرادن ہے چرسی ہے اور یہ آلفل باکواس کرتی ہے آلفل باتیں کرتی ہے اس کے پیچھے نہیں چلنا دیئے لیکن اسی کے اندر کچھ ایسی بھی چینل دیں جو چاہتے اور نہ چاہتے ہوئے جانے انجانے کے اندر اس کی اس طرح کی گفتگو جسے ان کو چاہیے تھا کہ پروگرام کو آنئر کرنے سے پہلے اس کو ایڈٹ کر دیتے اس کو کارڈ دیتے جس میں اس نے نبوت کا بھی بول دیا کبھی اولیاء کرام ہونے کا بھی بول رہی ہے کبھی وہ گندے الفاظ بول رہی ہے اور گندی حرکات بھی کر رہی ہے اس لیے کہ یہ آنئر ہوگا ہماری ویڈیو کو زیادہ زیادہ لوگ دیکھیں گے اور لوگوں نے دیکھا اور یہ نہیں سوچا کہ معاشرے میں میسج کیسا جا رہا ہے بے چینی کیسے جا رہی ہے جذبات کو کیسے ٹھےس پہنچ رہی ہے لوگوں کے جو مذہبی اور ایمان ورکھنے والے لوگ ہیں ان کے جذبات کس طرح سے ہٹ ہو رہے ہیں اور اس کی گفتگو سے پاکستان کا آئین اور رولز اور ہمارے ایمان کا جو تقاضہ ہے وہ کس طرح سے اس کی زد میں آ رہا ہے ان چیزوں کو صافتی لوگوں کو بھی چاہیے کہ اس کو سکپ کریں اس کو کاٹیں اس کو ایڈٹ کر دیں لیکن وہ مسلسل جا رہی ہیں اب یہ معاملہ اس نہج کے اوپر آ گیا ہے کہ وہ لڑکے نے کھڑے ہو گئے اعلان کیا ہے وہ فیصلہ بہت سے اسپیشل اسی کام کے لیے آیا ہے وہ کہہ رہا ہے میں نے دیکھا نہیں میں نے ویڈیو دیکھی ہیں میرے پر ویڈیو موجود ہیں ویڈیو کے اندر وہ کلپ بھی دکھا رہا ہے جس کے اندر یہ اس قسم کے الٹی سلطی باتیں کر رہی ہے لیکن نبوت کے دعوے کو اوپر جب اس نے بات کی کہ فرشتوں نے مجھے سجدہ کیا اور چالیس سال بعد نبوت ملتی ہے اس کو اوپر اس نے سٹینڈ لیا اور بجاز سٹینڈ لیا اب مجھے یہ بتائیے کہ دو ممکنہ جو قاتل ہو سکتے ہیں کون ایک تو وارسین جنہوں نے اس کا پٹا گھول دیا نمبر دو میڈیا جس نے غیر ذمہ درانہ رپورٹنگ کی نمبر تین قانون نافذ کرنے والے آدارے انہی کے ساتھ محکمہ احقاف ہے یار اتنی بڑی عامدناب وہاں سے اٹھا رہے ہیں انجیوز ہیں اور چیزیں وہ بھی کسی طریقے سے قانون نافذ کرنے والوں میں شامل کر لیں یعنی گورنمنٹ کے جو آدارے ہیں یا نان گورنمنٹ کے آدارے ہیں یا کوئی ویلفیر تنظیم جو منشیات کا علاج کرتی ہے یا اور کسی کوئی تو لے جاتی اس کو یہاں سے اٹھا کے تاکہ یہ جو چسکے مسکے چل رہے ہیں میڈیا کے اوپر یہ تو ختم ہو جاتے لیکن جناب وہ مسلسل چل رہے ہیں اب یہ تین تین جناب ممکنہ طور پہ ذمہ دار ہو سکتے ہیں اس کے جو اس کی جان کو خطرہ ہے چوتھا بھی یہ چوتھا یہ ہے کہ وہ مذہبی اور دینی حلقے اور وہ نوجوان جو حرمت رسول کے متعلق ایک لفظ سننے کے لئے تیار نہیں ہیں ان میں سے بھی کوئی شدت پسند اٹھ کے اس کو نقصان پچا سکتا ہے یہ چیز بالکل اس نہجبے آ چکی ہے ٹھیک ہے جناب اب یہ چار ہو گئے لیکن اب پانچ میں بھی ایک ذمہ دار ہو سکتے ہیں وہ یہ ہیں کہ یار خدا کا خوف لوگوں کو اتنی عقل نہیں ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں کس صدی میں جا رہے ہیں دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی اور ہم اس قسم کی دو نمبر پیرنیوں کے پاس دم کرواتے پھر رہے ہیں اور ان کو سپورٹ کر رہے ہیں اور ان سے جا کے بقیدہ یقین رکھ رہے ہیں کہ ان سے کچھ ملے گا اس کی پھونکیں اور دم جو میرے ہاتھ پھیرے گی اس سے میرے جنابیلی مسائل حل ہو جائیں گے تو وہ بھی تو ایک بہت بڑی تعداد میں نا انہیں وہ بھی تو ہمارے معاشرے کا حصہ ہے نا وہ بھی تو ہماری عوام میں سے ہیں نا جو اس کو سپورٹ کر رہے ہیں یعنی کہ جو اس کے اوپر عقیدہ رکھ رہے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے دم سے ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے اور بھائی خدا کا خوف کریں جو بھی معاملات ہوتے ہیں اس بندے کے کم سے کم آپ کردار کو دیکھیں جس کو کئی جگہ نہیں ملتی جس کو کلمہ نہیں آتا جس کی جو ناپاکی پلیدی کا جس کو پتہ نہیں ہے وہ جنابیلی جبے اور کبے پہن گے اور تصویہ اور موتیاں اور مالاں ہیں گندے منشیات کے چرس لگا کے بیٹھے ہیں جناب یہ پہنچے ہیں ہیں یہ بڑے قریب ہیں اور جناب یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے وہ بھی اس چیز کے ذمہ دار ہیں اور ہم لوگ جو معاشرے میں میڈیا میں اس طرح کے چینلز کو سپورٹ کرتے ہیں ہم بھی اس کے اندر شامل ہیں تو براہ کرم میرے چینل کے اندر میسیج ہوتا ہے مجھے آپ سبکرائب کریں نیا چینل ہے سبکرائبر کی اشعر ضرورت ہے سبکرائب کے ساتھ وہ گنٹی کا نشان بنا ہوتا ہے اس کو بھی آپ جو نا پریس کریں ہم جو نا ولگر قسم کی غلط قسم کی اس طرح کی چیزیں ہمارے پر بہت آتی ہیں لیکن ہم وہ نہیں پیش کرتے ہیں اپنے چینل سے چاہے لیٹ آئے ویڈیو ہم وہ بناتے ہیں جس جو معاشرے کو مفید ہو اور جو بچے بچیاں اس کو دیکھیں تو اس سے کوئی عبرت یا اس میں سے کوئی میسیج نکلتا ہو تو مقصد یہ کہنے کا کہ اب یہ فوری طور پر چاہیے کہ اس مسئلے کے اوپر قانون حرکت میں آئے اور اس کو لگام ڈالی جائے اور نہ کہ انتظار کیا جائے کہ یہ پہاڑ سرک رہا ہے کہ کس وقت ہمارے اوپر گرے گا آگے اور جنابی علی کوئی نقصان یا خدشہ ہو جائے میں نے دونوں پہلو آپ کو بتا دیئے اس لڑکی کی اس عورت کی جو ہے نا پس منظر بھی آپ کو بتا دیا اور میں نے جو ممکنہ طور پر جو چیزیں اس کو افیکٹ کریں گی جس کی وجہ سے اس کی جان خطرے میں ہے وہ بھی میں نے بتا دیا اور اس کی اثرات جو معاشرے کو اوپر ہو رہے ہیں وہ بھی میں نے بتا دیئے میں ہرگز رابعہ پیرنی کا سپورٹر نہیں ہوں نہ میں اس کی سپورٹ کرنا چاہتا ہوں میں بالکل مضمت کرتا ہوں وہ جس طرح کی حرکتیں کر رہی ہیں لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ اس سارے جو ویڈیوز بن رہی ہیں اس کا میسج معاشرے کے اندر بالکل انتہائی غلط جا رہا ہے اور یقیناً اس کے نقصانات کا خدشہ ہے تو براہ کرم قانون حرکت میں آئے اور اس معاملے کو فوری طور پر اپنے کنٹرول میں لے اور ملیں گے نیکس ویڈیو میں میں چاہتا ہوں اجازت کمنٹس کیجئے میری صلاح کیجئے مجھ سے آپ اختلاح بھی کر سکتے ہیں ہم دیتے ہیں عوام کا رد عمل عوامی رد عمل میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا اللہ حافظ